جدید زمانے کی جنگوں کے اندر نیریکٹیو بیلڈنگ کا ایک خاص رول ہے اچھا نیریکٹیو بیلڈنگ جو ہے وہ میدان جنگ میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتی میدان جنگ میں جو جیتا ہے جو چی فورس ہوتی ہے جس کے بعد اچھے ویپنز ہوتے ہیں جس کے بعد اچھے فائٹرز ہوتے ہیں وہی جیتتے ہیں جس کے بعد اچھی سٹرٹیجی ہوتی ہے لیکن جو نیریکٹیو بیلڈنگ ہے وہ کم سے کم چیزوں کو آسان ضرور کرتی آپ کے لئے اسرائیل اور ہماس کے درمیان جو جنگ چھڑی ہوئی ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کیئر فولی تو نیریکٹیو بیلڈنگ کے تقریباً تمام کے تمام ٹورز اسرائیل کی فیور میں ہیں یعنی وہاں کا ویسٹ کا الیکٹرونک میڈیا ویسٹ کا پرنٹ میڈیا تو اسرائیل کی فیور میں شروع سہی تھا پہلے سہی لیکن جو سوشل میڈیا ہے اب سوشل میڈیا کو ویسے کنٹرول کرنا impossible ہے کیونکہ عام لوگ کرونوں کی تعداد میں جس کے یوزرز ہیں وہ نیریکٹیو بنا رہے ہوتے ہیں ان کی کلیکٹیو سوشل میں اس کا نیریکٹیو بنا رہی ہوتی ہے لیکن اس کی جو منیجمنٹ ہے ان کے ذریعے خاص قسم کے کانٹنٹ پہ سینسر لگانا یا سینسر نہ لگانا یہ تو کروایا جاز لگتا ہے مثال کے طور پر آپ دیکھئے میٹا فیس بک فیس بک نے کیا کیا ہے کہ جب سے لے کر ادریل اور حماس کی جنگ چھڑی ہے تو انہوں نے پرو پیلیسٹین کانٹنٹ کی اوپر ریسٹرکشنز لگانا شروع کی ہوئی ہیں اور انہوں نے جنگ شروع ہونے کے چھے آٹھ دن کے بعد انہوں نے سب سے بڑا جو فیلسٹین کا پیج تھا اس کو انہوں نے بلوک کر دیا تھا پریس ٹی وی دیکھیئے ایران کا یو ایس کامپنی میٹا ریمووز لارجس فیلسٹین نیوز پیج فرام فیس بک اور اس کے بعد یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں پرو پیلیسٹین پیجز کو ریموو کیا انہوں نے پرو پیلیسٹین جو کانٹنٹ ہے اس کی ریچ کو لیمیٹیڈ کرنے کی انہوں نے کوشش کی بہت کچھ ہوا یہاں پہ فیس بک کے اوپر اسی طرح دیگر بھی ہم نے دیکھا کہ ایلان مسک بھی وہاں گیا اسرائیل کے اندر اور وہاں پر بھی اس نے جو جو چیزیں کی وہ بھی آپ نے دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ پبلک لیول پر تو نہیں یعنی سوشل میڈیا کے جو یوزرز ہیں وہ تو ان کے کنٹرول میں نہیں لیکن جو پولیسی میکرز ہیں ان کو ضرور اسرائیل انفلیونس کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کیوں کر رہا ہوتا ہے صرف نیریٹیو بنانے کے لیے کہ دنیا کے اندر جو ہم بولتے ہیں اسی کو لوگ سچ سمجھیں اور وہی نیریٹیو بکے اور ان کا جو نیریٹیو ہے وہ یہی ہے کہ فلسطینی جو ہیں وہ کئی نیگیٹیو قسم کے لوگ ہیں اور ہم جو پوزیٹیو فورسز آف ڈارکنیز جس کو وہ کہتے ہیں فلسطینیو گنیتن یا کئی مرتبہ فورسز آف ڈارکنیز کہہ چکا ہے اور خود کو چلڈرن آف لائٹ فورسز آف لائٹ اس طرح کے جو ٹائٹلز ہیں وہ دیتا رہا ہے لیکن اس سب کے باوجود گراؤنڈ پہ ناظرین ریزرٹ کیانے کے لیے میں مسلم ملکوں کی بات نہیں کروں گا وہاں پہ تو اوور ویلمنگ سپورٹ ہے نا فلسطینیو کی میں بات کروں گا آج ویسٹ کی گراؤنڈ پہ کیا صورتحال ہے باوجود کیا وہاں کی جو جنتہ ہے ویسٹ کی ان کے اوپر کوئی اثر پڑا ہے ان کی دل میں کیا ایزریل کے لیے ہمدردی اور سپورٹ بڑی ہے یا کم ہوئی ہے اس پہ در آج بات کرتے ہیں قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ is the best planner یعنی کہ جب زمین پہ ظالم کوئی پلان بنا رہا ہوتا ہے تو آسمانوں میں بھی اوپر والا پلان بنا رہا ہوتا ہے اور آخر میں ہوتا وہی ہے جو کہ اوپر والے کا پلان ہوتا ہے میڈیا کے اوپر بھرپور کنٹرول کے باوجود بھی گراؤنڈ صورتحال یہ ہے کہ ایزریل کی حق میں نیریٹیو نہیں بن رہا ویسٹ کے اندر نہیں بن رہا خاص طور پر اور اس وقت جب آپ یہ اپیسوڈ دیکھ رہے ہیں تو تقریباً امریکہ کے تمام جو بڑے کالجز ہیں چھوٹے بڑے کالجز ان کے اندر ایک ویو سٹارٹ ہو چکی ہے پرو پیلیسٹین پروٹسٹس کی اور افرات افری ہے اس وقت پورے کے پورے امریکہ کے اندر جو یونیورسٹیز ہیں جو کالجز ہیں وہاں پر بڑے بھرپور قسم کے مظاہرے پلان کیے گئے ہیں فلسطین کی حق میں اور وہ جو امریکہ کے اندر ایک پراؤڈلی بتایا جاتا تھا کہ ہمارے یہاں فریڈم آف ایکسپریشن ہے فریڈم آف سپیچ ہے فریڈم ہے لوگوں کے پاس پیسفل پروٹسٹ کریں وہ سارے کے سارے جو کلیمز ہیں وہ بائیڈن اس کو پیچھے لگا دیا ہے اسٹوڈنٹس کے اس وقت بہت بڑی اسٹوڈنٹ مومنٹ چل رہی ہے امریکہ بھر میں اور یہ سپل اوور ہو چکی ہے ویسے یورپ کے اندر بھی یورپ میں بھی سپل اوور ہو چکی ہے وہاں پر بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ بہت سارے وہاں کے جو کالجز اور یونیورسٹیز ہیں انہوں نے یہی ٹرینڈ وہاں پر کنٹینیو کرنا انہوں نے بھی شروع کر دیا سو سے زیادہ ایک دن ان کے اندر امریکی سٹوڈنٹس کو پولیس اٹھا کے لے گئی ہے گرفتار کر کے لے گئی کیونکہ انہوں نے بہت بڑے بڑے مظاہرے کیے تھے تو ان مظاہروں میں پولیس نے لوگوں کو اٹھانا شروع کیا ان کو پکڑنا شروع کیا کچھ دیر پہلے سینن کے اندر چھپی ہوئی یہ خبر دیکھئے کہ کالج پروٹیسٹس اوور غزہ سویپ اکروس امریکہ سارے کے سارے امریکہ میں پھیل گئے ہیں ہنڈریٹسارسٹیڈ سینکھڑوں کی تعجوز میں لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے پرو پلیسٹینین پروٹیسٹس کنٹینیو ایڈ میجر یو ایس انڈیویسٹیز ایڈیر لی ہنڈری پیپلیسٹیڈ ایڈی 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 ہیڈی آف ساظرن کالیفورنیا انڈا죠سٹن ارے ایڈی 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 تیسٹیز at different universities protesters at the Columbia University the epic center of demonstrations that began last week said they won't disperse until the school agrees to cut ties with Israeli universities and commits to devastating funds from Israel linked entities among other demands تو وہاں پر جو students ہیں وہ demand یہ رکھ رہے ہیں کہ ایک تو فلسطین کے اندر سی سائر ہو جائے غزہ کے اندر وہاں پر سی سائر ہو جائے دوسرا یہ کہ ان کے جو universities اور colleges ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے ties کو cut off کر دیں یہ demands وہاں پر grow ہو رہی ہیں اور اسی کے چلتے پھر ان کے اوپر crick downs ہو رہے ہیں اچھا نیتن یہو بوکھلا گیا ہے نیتن یہو بوکھلا گیا ہے اور بوکھلا ہٹ میں اس نے کہا ہے کل سپیچ کرتے ہوئے کہ دیکھیں امریکہ میں کیا ہو رہا یہ ہمارے خلاف یعنی اتنے بڑے بڑے مظاہریں ہمارے خلاف ہو رہے ہیں the guardian نے رپورٹ کیا کہ اور یہ جو چیز ہے ویسے پرو پیلیسٹائن جو وہاں پر نیریٹیو بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کا اثر پولیٹکس کی اوپر بھی نظر آنا شروع ہو گیا علماء دین نے بڑی انٹریسٹنگ سروے لگائی ہے میڈلیسٹ کا بڑا نیوز آؤٹلیٹ ہے کہتے ہیں کہ سپورٹ فور یو ایس ایڈ ٹو ایزرائیل ان فری فال ان سوئنگ سٹیٹ سوئنگ سٹیٹس وہ ہوتی ہیں جس میں پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کون جیتے گا اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایزرائیل کے لیے پہلے جو سپورٹ تھی کچھ ساٹھ فیصد سے زیادہ ایزرائیل کے لیے سپورٹ تھی اب وہ پچاس فیصد کے آس پاس سے نیچے ڈیکلائن ہو رہی ہے ان کے اندر ایزرائیل کے لیے سپورٹ جو ہے کہتے ہیں ایزرائیل کے لیے سپورٹ تھی فیصد لوگ ایسے تھے ان سات ریاستوں کے اندر سات سوئنگ ریاستوں کے اندر جو کہ بیسیکلی امریکہ کا فیوچر ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ کون وہاں پر رول کرے گا وہاں پر باسٹھ فیصد لوگ جو تھے ایزرائیل کو سپورٹ کر رہے ہوتے تھے نومبر تک گزشتہ سال نومبر تک لیکن اب ففٹی ون پرسنٹ وہاں پر لوگ ایزرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں یعنی کہ تیزی کے ساتھ ایزرائیل کی سپورٹ ان ریاستوں کے اندر گر رہی ہے تو یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے ویسے کہ فلسطینیوں کے پاس نہ تو ریسورسز ہیں اور نہ ہی فلسطینیوں کا کنٹرول ہے میڈیا کے اوپر نہ سوشل میڈیا کے اوپر اتنا زیادہ پالیسی میکر کی حد تک ان کا کنٹرول ہے لیکن پھر بھی ان کا جو نیریٹیو ہے اس کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے اور ان کے حق میں امریکہ بھر کی یونیورسٹیز اور کالیجز کی اندر اس وقت بھرپور مظاہرے ہو رہے ہیں اور جو نئی جنریشنیں امریکہ کی وہ آپ کو بہت زیادہ پرو پیلسٹین جذبات رکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے